ہی وارس اپ گائز فلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ٹیک زیل پہ جہاں میں آپ سب کے لیے نیو ٹیکنالوجی لیٹسٹ انوینشنز اینڈ پول گیجٹس کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو سیم ویسے ہی آج کی اس ویڈیو میں کچھ یونیک بائی سائیکلز انوینشنز سے انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہوں جو سچ میں بہت امیزنگ ہے اگر آپ ٹیکنالوجی اینڈ انوینشنز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ چینل خاص آپ کے لیے ہی ہے اسے سبسکرائب کر کے ہماری ٹیک فیملی کا حصہ لازمی بنیے گا نمبر فائیو ٹوائی سائیکلز فرنز ایک بائی سائیکل کو چلانے کے لیے نارملی ضرور پڑتا ہے پیڈل گیر اینڈ چین کا لیکن ایک نارمل بائی سائیکل کو موٹر سائیکل کی سپیڈ سے نہیں چلایا جا سکتا تو اس لیے کچھ اس طرح کی سائیکل انٹرڈیوز کروائی گئی ہے جو ٹو پیڈلنگ فیچر رکھتی ہے اس کا ایک پیڈل نارمل بیک ویل کے ساتھ اور دوسرا اس کے فرنڈ ویل کے ساتھ انسٹال کیا گیا ہے جنہیں ایک ساتھ پیڈلنگ کر کے اس سائیکل کو بائی کی سپیڈ جتنا تیز چلا سکتے ہیں اس طرح سے سائیکل چلانے سے آپ کی ٹانگو کے ساتھ ساتھ آکے بازو کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی اس یونیک بائی سیکل کو کچھ اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے نمبر فور ایلیپٹیکل سائیکل ویورز نارمل ہم ہماری بوڈی کو مینٹن رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے کہ ہم الیکٹریکل مشین پہ دھوڑتے ہیں تو اس مشین واری ایکسرسائز کو مائن میں رکھتے ہوئے کچھ انوینٹرز نے ایسی بائی سیکل ایوینٹ کی ہے جس سے آپ کہیں جانے کے ساتھ اپنی رننگ والی ایکسرسائز بھی کر پائیں گے اس سائیکل کا لک اینڈ ڈیزائن کافی آسم ہے جو دیکھنے والا کو بھی کافی پسند آئے گی یہ ٹو این ون بائی سیکل ہے جس سے سفر کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی نمبر تھری والکنگ بائی سیکل یہاں جو آپ بائی سیکل دیکھ رہے ہیں یہ فرنٹ سے دیکھنے میں تو نارمل بائی سیکل جیسی ہی لگتی ہے لیکن اس کی بیک پر ٹائر کی جگہ کچھ میٹل کے روڈز لگائے ہوئے ہیں جو پیڈل مارنے سے ایک خاص میکنزم سے موو ہوتے ہیں جس سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ بائی سیکل والک کر رہی ہے اس والکنگ سائیکل کو ایک امریکن انوینٹر نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ بائی سائیکل آپ ٹو فیفٹین کلومیٹر کی سپیڈ سے آپ کو پرچیز کرنے کو ملے گی فرنس اس طرح کی بائی سیکل کے بارے جانگے کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا نومبر ٹو کوارڈنیٹ بائیک کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی سکوئر گیر والی بائیک دیکھی ہے نہیں نا تو حاضرہ کوارڈنیٹ بائیک جو کہ سکوئر گیرز کے ساتھ انوینٹ کی گئی ہے اس بائیک کو ٹوٹلی سٹینلس سٹیل سے بنایا گیا ہے اس طرح کی سائیکل ابھی عام نہیں ہوئی آپ جائیں تو اس طرح کی سائیکل پرچیز کر کے لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں اور یہی نئی اس بائیک کی پرائیس جسٹ ون ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز کی راؤنڈ باؤٹ ہے جو کہ بہت چیپ ہے اور اسے آپ آن لائن سے پرچیز کر پائیں گے تو ویورز ایسی سکوئر گیرز والی سائیکل کے لیے ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے نا نمبر وان سٹورم سونڈورز لاسٹ نمبر پہ ایک فیٹ الیکٹرک بائیک ہے جس کے فیچر سب سے بہترین ہے یہ بائی سیکل فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو فولڈنگ کا فیچر بھی مل جائے گا جسے آپ اسے آرام سے کیری کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فورٹی وولٹ کی ریچارجیبر بیٹری بھی مل جائے گی جسے ایک بار چارج کر کے آپ اپٹو نائنٹی فائیو کلومیٹر تک چلا پائیں گے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 32 کلومیٹر پر آورز ہے اسے ٹوٹلی ایلومینیوم ایلوی فریم سے بنایا گیا ہے جس سے یہ بہت لائٹ ویٹ بھی ہے تو یہ سب فیچرز مل کر اس بائیک کو بہت کول بنا دیتے ہیں تو فرنز یہ تھی ایک شورٹ سی ویڈیو 5 یونیک بائی سیکلز کے ریلیٹیڈ آپ کو کون سی بائیک سب سے اچھی لگی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ٹیکنالوجی ایلومینیوم کے ریلیٹیڈ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو تھینکس فور واشنگ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی